اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بچ کر اپنی قربانی کو صحیح طریقے سے عدا کر سکے مسئلہ سمجھنے سے پہلے دو باتیں جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ قربانی کی دو قسمیں ہیں ایک نفل اور دوسرے واجب جس شخص کے پاس اتنا مان نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے نفل قربانی کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اگر کوئی شخص نفل قربانی اپنی طرف سے کرنا چاہے اپنی بیوی کی طرف سے کرنا چاہے اپنے بچے کی طرف سے کرنا چاہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہے اور اسی طرح اپنے مرحومین کی طرف سے کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ کر سکے واجب قربانی یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب نصاب ہو یعنی اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ سونا چاندی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے بشرتے کہ یہ تمام چیزیں اس کے پاس قربانی کے دنوں میں پائی جائے اب عوام الناس کیا غلطی کرتے ہیں اس کی طرف ذرا متوجہ ہو جائے وہ غلطی یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے ذمہ ساری زندگی میں سات حصے واجب ہیں اس لئے ہوتا یہ ہے کہ گھر کا ایک فرد پہلے اپنے نام سے سات حصے کرتا ہے پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی طرف سے سات حصے کرتا ہے پھر اس کے بعد اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں وفات پا چکے ہو تو ان کی طرف سے سات سات حصے کرتا ہے اور دوسری غلطی یہ ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ ہو گیا اور متعین نہیں کیا جاتا کہ یہ کس کے نام سے حصہ کیا جا رہا ہے حالانکہ گھر کے بہت سے افراد اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کے ذمہ الگ الگ حصے کرنا واجب ہوتا ہے لیکن گھر کی طرف سے صرف ایک حصہ کر دیا گیا اور یہ بھی نہ بتلایا گیا کہ یہ حصہ کس کی طرف سے واجب ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی اسی طرح واجب ہے صاحب نصاب پر جس طرح نماز فرض ہے جس طرح نماز کی شرائط کی پائے جانے کے ساتھ ہر مرد پر فرض ہوتی ہے اور ہر عورت پر فرض ہوتی ہے اسی طرح قربانی بھی ہر اس مرد اور اس عورت پر واجب ہو جاتی ہے جو صاحب نصاب ہو تو اس غلطی سے بچا جائے اور جس کی طرف سے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے اپنا حصہ کیا جائے اور اسی کے نام کی طرف اس کو منصوب کیا جائے ورنہ اگر بغیر متعین کیے حصہ کیا جائے گا تو نفل قربانی کا سواب تو ملے گا لیکن جو اس کے اوپر قربانی واجب تھی وہ ادا نہیں ہوگی اسی طرح جو بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ ایک بڑی سعادت ہے لیکن ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ اس قربانی کو بھی ادا کریں اور اس کے ساسات اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ واجب قربانی کو بھی ادا کریں الغرض گھر کے اندر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور کس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہے پہلے ان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کریں امید ہیں کہ یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق اتا کرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين